اسلام علیکم سال کے سب سے افسد دستین حدیث مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زلحج کے شروع کے دستین میں کیے جانے والے عمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دینوں میں زیادہ محبوب ہیں زلحج کے دستینوں میں کیے جانے والے عمال روزہ رکھنا حج اور عمرہ کرنا قربانی کرنا تکبیرات پڑھنا ذکر کرنا اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا روزہ رکھنا زلحج کی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے اور خاص طور پر نو زلحج کا روزہ بھی رکھنا چاہیے جو یوم عرفات کا بھی روزہ ہے عرفات کے دن کا روزہ انسان کے ایک سال کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے مختلف احادیث سے مرفی ہے حج، عمرہ اور قربانی اس مہینے کے سب سے بہترین عمل ہیں اور جب جس پر یہ عمل باجب ہو جائے کرنا چاہیے تکبیراتِ تشریق یعنی ہر فرض کے نماز پڑھنا فرض نماز پڑھنے والے کے لئے ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد کہنا واجب ہے یہ تکبیر عرفہ یعنی زلحج کی نومی تاریخ کو فجر سے تیرہویں تک اثر تک پڑھنا چاہیے یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہے ذکرِ الہی کا احتمام کرنا اللہ از وجل نے قرآن پاک میں ان تس دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے ارشادِ باری طالع ہے وَيَسْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اِيَّامِ الْمَالُومَاتِ وَمُقَرْرَ دِنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو ان دنوں کی کوئی خاص عبادات نہیں تو باعث تک مارکی کسرت رکھیں